اسلام علیکم ویورز میں ہوں سا جتو سین ریلٹی پلانٹ سے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ویورز آج میں انچانگا مانگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوں گا سیار کے لیے تو چلیں چلتی ہیں انچانگا مانگا جنگل کی سیار کے لیے ویورز ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں ہوں اس جنگل کے بارے میں کچھ انسٹری بھی ویورز یہ جنگل جو اٹھارہ سو چھے سٹھ میں تیار ہوئے میں شروع ہوا تھا اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ اس کا پر رکبہ پارہہزار پانچ سو تس سکڑ ہے اور اس کا نام جو چھانگا اور مانگا تو اس وقت کے مشہور ٹاکھوں کے نام سے رکھ میں سون کیا گیا تھا ویورز اس جنگل میں بہت سی جھیلے اور فورس پارک ہے پارک کا ٹھوٹر رکبہ جو ہے ابھی اور وہ تقریباً ایک سو ترپن ایک گڑ ہے اور یہ پارک بہت خوبصورت پارک ہے اس میں ایک چھوٹا سا ریلوی سٹیشن منایا ہوا ہے جو کہ بچوں کو یا ویورز جو سیاہ آتے ہیں یہاں پر سیر و تفریح کے لیے ان کے لیے ٹکٹ محسوم کرتے ہیں اور یہ ویورز سیر کراتے ہیں جنگل کی ٹرین تقریباً پہی پانچ سے دس کلومیٹر تک اس جنگل کو ایک خوبی حاصل ہے کہ یہ دنیا کا واحد جنگل ہے جہاں پر ابھی تک سٹیم سے چلنے والے ہنجن چل رہے ہیں اسی لیے یہاں پر پہرون ملک سے بھی آنے والے سیاہ بہت سوکشوک کے ساتھ آتے ہیں اس کے اندر بہت اچھا کیفیٹیریہ بھی بنا ہوا ہے اور کیسٹ ہوس بھی بنا ہوا ہے جہاں پر سیاہ آ کر ریسپ بھی کر سکتے ہیں اور نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت سے قدرتی جانور ہیں اور جو بچوں کی لطفندوزی کا بائس بنتی ہے اس سے کی خوبی اور خاص یہ دیکھ بتاتا جاؤں گے اس جنگل کا مین مقصد تھا ہندن کے لیے لکنی کو پیدا کرنا ابھی یہ جنگل کا مین مقصد چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیال پورٹ اور پاکستان میں جو مارچس بنانے والی فیکشنی ہیں اور یہاں کی لکنی جو ہے سب سے بہت مشہور اور پلانی سمجھی جاتی ہے یہ جنگ جو ہے سفہو سے تقریبا 80 کلومیٹر کے حاصلے پر واقع ہے اور آئی ونڈ سے تقریبا یہ تیس کلومیٹر کے حاصلے پر واقع ہے جبکہ یہ پورٹ رہا کشن سے چودہ سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور صاف ستریہ اب ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں ہیں اور اس کی خوبصورتی سے لوٹا فندوز ہوں ویورز اس ویڈیو کے انڈ پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میری ویڈیو پر لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ